حق و باطل کا آمنہ سامنا تخلیق آدم سے ہی چلا آ رہا ہے جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ابلیس نے تکبر میں آ کر مخالفت کی نتیجتا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے لائین مردود اور جہنمی ٹھہرا حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے آج تک ہزاروں ایسے محاذ ہوئے ہیں جن میں نظریاتی فکری اور عملی طور پر حق و باطل ایک دوسرے کے مدد مقابل آئے اللہ کریم نے حق و فتح عطا فرمائی اور باطل جلد یا بدیر ہر بار زلیل ورسوا ہوا انہی مارکوں میں سے ایک بہت دردناک اور تاریخی اسلام کا ایک اہم ترین مارکہ میدان کربلا کا ہے یہ مارکہ حق و باطل کا ایک ایسا مارکہ تھا کہ تب سے آج تک حق کے لیے حسینیت اور باطل کے لیے یزیدیت کا نام بولا اور لکھا جانے لگا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کے مسلسل خطوط بیجنی اور بلانے کے بعد جب کوفہ پہنچے اور پھر اہل کوفہ کی بیوفائی اور یزیدیوں کی شکاوت و لالش دنیا کے سبب مارکہ کربلا رونما ہوا جس میں خان وعدہ نبوی اور دیگر جانساروں پر مشتمل مٹھی برک کافلے کو یزیدیوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا قربان جائیے اور نفوس قدسیہ کی حق پرستی پر کے جان دے دی گھر لٹا دیا اپنی آنکھوں سے جگر کے ٹکڑوں کی شہادت کا دربناک منظر دیکھنا تو برداشت کر لیا لیکن باطل کے سامنے جھکنا گوارہ نہ کیا دین اسلام کے لیے یہ جو اتنی بڑی قربانی دی گئی اور امام عالی مقام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان کے نوجوان شہدہ کی زخموں سے چور لاشے اٹھائے اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خدمت دین اور دعوت دین میں کبھی بھی پس و پیش کا شکار نہ ہونا بلکہ جب بھی موقع موثر آئے دین کے نام پر چل پڑنا اور دین کی سربلندی کے لیے ہر جائز کوشش کرنا دین کی حفاظت میں اپنے آباب گھر بار بلکہ اپنی جان بھی رائے خدا میں نظرانہ کرنا پڑے تو پیچھے مت ہٹنا بلکہ آگے بڑھ کر دین کی حفاظت کے لیے حق و باطل کے درمیان مضبوط دیوار کی ماند کھڑے ہو جانا اور ہر خواہش و اسائش کے مقابلے میں دین و ایمان ہی کو ترجیح دینا اگر دنیا کی اس مختصر سی زندگی پر مسائب و علام اور تکالیف کے تاریخ باطل بچھا جائیں تب بھی احکام خداوندی سے غفلت مت برتنا بلکہ شریعت پر عمل کی شما سے ان تاریخیوں کو کافور کرنا نماز کی پابندی ہر حال میں کرنا گھر میں ہو یا سفر میں امن میں ہو یا میدان جنگ میں ہر صورت پیشانی کو بارگائے خدا میں جھکنے کا عادی رکھنا خدمت دین کی راہ میں مسائب و تکالیف رو برو ہوں تو اس سے گبراہ کا زبان پر شکوا و شکایت نہ لانا جو وعدہ کرنا اس پر بے وفائی کا داگ نہ لگنے دینا بلکہ اس پر تکمیل وفا کی مہر لگانا اسلام و ایمان کی لازوال نعمت پا کر جھوٹ غیبت دھوکہ فریب ظلم اور حقوق اللہ و حقوق العباد کے ضائع کرنے کا توق گلے میں نہ ڈالنا دین اسلام ایک پر امن دین ہے اس لئے کسی پر ظلم نہ کرنا یہاں تک کہ جانوروں پر بھی شفقت رکھنا ہاں اپنی جان و عزت کی حفاظت کے لئے تدابیر ضرور کی جائیں مسلمانوں کا شیوہ محبت قرآن اور عادت قرآن ہے نہ کہ تلاوت قرآن سے دوری نیزے پر بلند سر حسین کی تلاوت کو یاد رکھنا خاص کر خواتین کے لئے اس میں پیغام ہے کہ مسائب و آلام کے پہاڑی کیوں نہ ٹوٹ پڑیں پھر بھی نوہا و ویلہ اور کوئی غیر شریع عمل نہ کرنا بلکہ مستورات خاندان نبوت کے غم اور طرز عمل کو پیشے نظر رکھنا کہ ان ہستیوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر بھی انہوں نے نہ نوہا کیا نہ سینہ کوبی کی نہ بال بکھیرے اور نہ ہی بے پردگی کا مظاہرہ کیا بلکہ سبر کیا اور مرضی مولا از ہمیں اولا یعنی مالک کی رضا سب سے بہتر ہے کی خاموش صدائیں بلان کی اللہ کریم ہمیں شہدائے کر بلا کے احسان عظیم کو یاد رکھنے اور ان کی صیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کریں